بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیوڑو کے ساتھ حاضر آپ کو جو اس کرم پر نظر آ رہا ہے یہ پاک فوج میں بطور سپاہی کے برتی شروع ہو چکی ہے اور بطور سپاہی میں جو کٹیگریز ہیں ان میں کون کون پوسٹ پہ آپ برتی ہوں گے کلرک انٹر میڈیٹ یا کلرک میڈیٹر سپاہی نرسنگ وغیرہ اس میں آپ برتی ہو سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے تو سب میں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انٹ تک دیکھنا ہے اگر میرے اس چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ اس طرح کی نینی اپڈیٹ آپ کو بالا تائیر پوائنٹ دے رہے بروقت اپلائی کرتے رہے یہ بلوچستان کی جوانوں کی پاک فوج میں بہت شامدید ان کے لئے ہے اور پاکستانوں میں سپاہی کے باتے کے لئے مطلوبہ قابلت کے حمل افراد اس کے لئے اہلت جو ہے بلوچستان کے مرد شہری عمر کے حد جو ہے عمر ساڑے سترہ سال سے چبیس سال قد کم از کم پانچ فوٹ چار انچ اور کلرک اور کوک پانچ فوٹ تین انچ اور میلٹری پولیس پانچ فوٹ آٹھ انچ کے ترجیح دے جائے گی مثلا جس کا عمر ساڑے سترہ سال سے چبیس سال ہو اور قد پانچ فوٹ چار انچ ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی برتی ہو سکتا ہے اور کلرک اور کوک کے لئے پانچ فوٹ اور تین انچ قد اس کے لئے درکار ہے میلٹری پولیس والوں کے لئے جو میلٹری پولیس میں خواش مند ہو ان کے لئے پانچ فوٹ آٹھ انچ اور تعلیمی قابل جو ہے میڈل میٹرک یا مسائے سے زیادہ اور کلرک انٹرمیڈڈ یا اس سے زیادہ کمپیوٹر ڈپلوم وارکنے والوں کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے جو اپلائی ہے وہ ان لائن ہے اور وہ شروع ہو چکی ہے اور بیس تاریخ تک اپلائی شروع ہوگی اور اپلائی کرنے کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تو یہی معلومات ہے انشاءاللہ دوبارہ سے رجب کے واریو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ